سولن میں نگر نگم کشیتر میں پہلے تو سڑک ہی بڑی مشکل سے بنتی تھی اب ان کی استیتی پہلے سے بہتر ہے لیکن اب نیجی ٹیلی فون کمپنیاں ان سڑکوں پر کھڑے کر گرہنڈ لگا رہی ہیں حد تو یہ ہے کہ ان کمپنیوں نے جگہ جگہ سڑکوں پر کھڑے کر دیے ہیں اور سڑکوں پر لگی ٹائلیں بھی اکھار دیے ہیں گھور طلب ہے کہ اس کمپنی نے نگر نگم سے گھڑے کرنے کے لیے انومتی تک نہیں لی ہے جب اس بات کی خبر وارڈ نمبر دس کے پارشد عیشہ پراشر کو لگی تو انہوں نے ترن سنگیان لیا اور نگر نگم کے عدیقاریوں کو تلند بڑھایا اور کمپنی کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی بات کہی موقع پر پہنچے نگر نگم کے عدیقاریوں نے کمپنی سے سڑکوں پر پول لگوانے کی انومتی مانگی تو ان کے پاس کوئی انومتی پتر نہیں تھا جس کے چلتے کمپنی کے کرمچاریوں کو پول اکھارنے کے لیے کہا گیا اور ساتھ میں سڑکوں کی مرمت کرنے کے عادیش بھی دیئے گئے انہوں نے کہا کہ بینہ انومتی ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا جائے گا جو بینہ انومتی کے ہو انہوں نے کہا کہ اگر کمپنی بھی نہیں مانتی ہے تو اس کے خلاف ف آئی آر بھی درج کی جائے گی جب تک کلیر نہیں ہوگا کہ پرمیشن کان کان کی لیے انہوں نے تب تک تو ہم ان کو اگری نہیں کرے گی کہ آپ پول لگاؤں ہم دیکھ لے گا ابھی ہم نے ان کو آفیس بلائے ہیں پرمیشن کون کون سے روڑ کی دیئے کب دیئے ہیں اس کے بعد ہم ان کو آگے کاروائی کرنے کے لیے دیئے گئے ابھی جو بھی پول لگے وہ نکلوائے جا رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے ہم میڈیا بندوں کا آپ کا تو ابھی کیا یہ کوئی پرمیشن دکھا پائے ہیں آپ کے سامنے نہیں ابھی اس روڑ کی تو نہیں ہے پھوریس روڑ کی تو نہیں ہے باقی دکھا دیئے انہوں نے ہمارے ایوز آپ کے ٹائم کی ہے دو ہزار کی وہ کون کون سے روڑ کی ہم نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں اپنے پاس بھی آفیس کافی ہوگی ہمارے پاس تو ابھی کیا آدیش دیئے گیا ان کو ابھی تو آپ کے سامنے آدیش دیئے ہیں کہ جو بھی پول لگے ہیں اس کو نکالا جائے گا ریموو کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جیسے گورنمنٹ کی یہ اگر بغیر پرمیشن کے لیا ہے تو گورنمنٹ کی جو پروپرٹی ہے اس کو یہ لاؤس ہو رہا ہے پیچھے ٹائلے بھی انہوں نے اکھاڑ دیئے ہاں وہ دیکھیں کہ ہم چارجز لے گئے ان سے جتنی ٹائلے اکھاڑی ہیں انہوں نے اس کو لگانے کے جو بھی چارجز ہو گئے وہ ہم لے گئے ان سے چارجز شہری کانوری صدیق شانکوشود نے کہا کہ جس سڑک پر خودائی کی گئی تھی وہ سولن کے ویدھائک دوارہ کچھ سمیں پہلے ہی ٹائلن لگوائی گئی تھی اب اس کمپنی نے اس سڑک پر جگہ جگہ گھڑے کر سڑک کو نقصان پہنچا ہے اس لیے بچاتے ہیں کہ اس کمپنی کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے ایسا ہے کہ خالی فارس روڈ پر یہ نہیں پورے ٹینک روڈ پر جو ہے پورے ٹینک روڈ پر بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ سڑک پہ کھڑے کھوڑ کر وہاں پر پولز لگا رہے ہیں پہلے ہی جو یہ سڑکے ہیں بڑی تنگ ہیں فارس روڈ بڑا تنگ ہے پر اب اس کو اور چھوٹا کر دیا جائے گا اب آپ یہ دیکھنے جو پیچھے پول پٹا جا رہا ہے اس میں کم سے کم دنگے سے ایک دو فٹ کی جگہ وہ چھوڑی گئی تھی اور اتنی جگہ جو ہے وہ ٹائٹ کر لی رہی تھی اس جگہ پہ ہی جو ہے پاسنگ ہوتی ہے تو ابھی ہم نے کمیٹی میں پونم میم جو ہمارے میر ہیں ان سے بھی نیویدن کیا تھا کہ آپ دیکھیں تو انہوں نے ماملے میں ترنت سنگیان لیا کمیشنر صاحب نے سنگیان لیا اور موقع پر جو ہے ایس ڈیو اور جیئی صاحب پہنچے ہیں اور یہ جو اب خمبے آپ کے سامنے جو اکھلوائے جا رہے ہیں ایسا ہے کہ اگر ان کے پاس پرمیشن ہوتی بھی ہے تو بھی سپورٹ ایڈنٹیفکیشن کمیٹی سے کروانا ان کی نیتک زیمیواری بنتی تھی جو انہوں نے نہیں کیا ہے اور یہی وجہ رہی کی صرف اپنے لیے ایزی کہاں سے پڑ رہا ہے وہ دیکھ کے انہوں نے پولز لگا دیئے جو اب نگر نگم جو ہے وہ کھڑوارا ہے اور اس کے لیے ہم نگر نگم کے دھنیاوادی ہیں جس سے آم جن کو جو ہے وہ مدد ملے گی اور ہم پونم گروبر جی کا بھی تھینکس کرتے ہیں جنہوں نے ابھی میل کو سوبائی جیسے ہی یہ سنگیان میں آئی بات ہم نے اس کو بولا تو انہوں نے جو ہے ہماری پوری مدد کری آپ کو نہیں لگتا کہ سرکاری پروپرٹی کونکسان پور کیا جا رہا ہے ہاں جی ابھی میں بتانا چاہوں گا ویدھائک نیدھی سے ابھی جو ہے یہاں پر فوریسٹ روٹ پر ٹائلے بیچھی تھی بہت ہی یہ سڑک جو ہے وہ پتلی تھی ٹائلے لگا کے ویدھائک صاحب خود یہاں پر تین چار بار دورہ کر کے گئے انہوں نے پہلے تین لاکھ روپے دیئے بھی دو لاکھ روپے اور دیئے ہے ٹائلوں کے لیے تو وہ ٹائلے بھی جو ہے وہ پٹی گئی اور اس کے کھڑا گر کے وہاں پول لگا کر اسے کیا گیا تو مجھے لگتا ہے یہ جو ہے سرکاری سمپتی ہی نہیں عام جن مانس کی سمپتی کا بھی نقصان ہے